اسلام علیکم کیا حالیں ٹھیک ہیں آپ ہم صورت انفال پڑھ رہے تھے صورت انفال میں پیپر پیٹرن اس کے بعد اس کے احکامات اور غزوے بدر کا خاکہ غزوے بدر کپا سے منظر وہ بیان کر دیا گیا ہے اور صورت انفال برکت کے لئے تقریباً دو آیات پڑھ لی تھیں آج آیت نمبر تری پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُقِيمُونَ اسْقَالَاتَهِ وَمِمَّا غَذَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ آیت نمبر تری ہے اس میں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے تیر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں سے مومنین کی چوتھر صفات بیان کی جا رہی ہے الَّذِينَ جُو لوگ يُقِيمُونَ قائم کرتے ہیں کہہ چیز اسْقَالَاتَ نماز اور جو نماز پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ مومنین کی جو صفت ہے چوتھر صفت ہے اور پانچویں یہ ہے وَمِمَّا غَذَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّا اور اس میں جو غَذَقْنَاهُمْ رِسْق دیا ہم نے ان کو يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں یہ پانچویں صفت ہے ایک تو ایک ہی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ حبین جو نے کو رسک دیا ہے اس میں وہ اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی لوگ ہیں وہ مومن حق سچے لَهُمْ دَغَجَت اور ان کے لئے درجات ہیں اَنْدَغَبِّهِمْ اَنْدَغَبِّهِمْ اپنے رب کے پر اَنْدَغَبِّهِمْ پَرْوَرْدِگَارَ وَمَا غَفِغَا وَبْبَخْشِشْ مَغْفَرَت وَنِسْكُنْ كَرِيمِ اور رزق عزت یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لئے کیونکہ وہ سچے مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے یعنی جو مومن ہوتے ہیں پھک مومن ہیں ان کے لئے ایک تو اللہ پاک ان کو یہ نام دے رہے ہیں کہ ان کے لئے مغفت فرما دیتے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں بخشش فرما دیتے ہیں اور ان کو عزت والی روزی دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کے اندر عزت والی روزی اس کے بعد آیت نمبر فائف کما کا مطلب ہوتا ہے جس طرح تیرے رب نے آپ کے رب نے تیرے گھر سے یعنی آپ کے گھر سے اس میں کہنے چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ جو گھروں میں سے ایک گھروں جو ہے آپ اس کو حاصل کرو گے فتح حاصل کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پردگار نے بڑی تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا لڑائی کے لیے جنگ کے لیے غزور بدر کی طرف تو فرمای جائے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو تھوڑے سے ناگاواری محسوس کر رہے تھے اور وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کم ہمتی کی وجہ سے کچھ دعافات ہے اور اسلاح نہ ہونے کی وجہ سے فرمای جائے تھے کہ ان لوگوں کو بھی اپنے گھر سے ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا جیسے آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہو ایسے ان کو بھی اپنے گھر سے تدبیر کے ساتھ ایسے ہی اچھی تھی کیسے نکلنا چاہیے تھا خوشی خوشی نکلنا چاہیے تھا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ اور بے شک تحقیق فَرِيقًا ایک جماعت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُمِنَ مُؤْمِنُمِنَ مِسَي لَكَارِهُونَ نَخُشْتِي بتایا جا ہے کہ ایک جماعت ایسی تھی اس وقت ایک جماعت ممن کی نخشتی یعنی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ نخشتی اور وہ وقتی طور پر لڑائی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی نفرمانی نہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ و اجمعین وہ تو اتطاعت کرنے والے تھے لیکن وہ لڑائی کے لیے بلکل تیار نہیں تھے اسلحہ و غیر نہیں تھا اس لیے یہاں پر فرمائے جا رہا ہے کہ تحقیق ایک جماعت ممنوں میں سے نخشتی اگلی آیت ہے یجادیلونک فی الحق بعدما تبینک انما يساقون الی الموت وهم ينزقون یجادیلون اصل میں یجادیلون مجادلہ جھگڑے کو بلتے ہیں کافر میر جو مخاطب کے لیے ہے جھگڑتے تھے وہ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے جھگڑے تھے اور تر تر کی باتیں بنا رہے تھے فی الحق حق بات میں کیونکہ آپ نے جب حکم دے دیتا کہ بھئی جانا ہے اور حق بات میں کے اندر جھگڑ رہے تھے بعدما تبین اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی تبین مبین وہ دکلے جا رہے ہیں موت کی طرف وهم ينزرون اور وہ دیکھ رہے ہیں یہاں بتا جائے کہ بھئی جب ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی ابو جیل سے لڑنا ہے اور وہ آگے ہیں تو کچھ صحابہ جو ہے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے چکڑ رہے تھے جانا نہیں چاہ رہے تھے کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے تو حلیٰ کے جو ہے حق جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا اور وہ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف دکلہ جا رہا ہے اور وہ سو دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْ قَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ اور جب يَعِدُكُمْ وَعْدَ کرتا تھا تم سے یہ کم جو ہے تمام صحابہ ان کے مخاطب کیلئے جو سامنے بیٹھے ہوتے کم ان کے لئے آتا ہے اور جب وَعْدَ کیا تھا آپ سے آپ سب سے اللہ اللہ نے احدہ ایک قائفتین دو گروہوں میں سے اَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہارے لئے یعنی فرمایا گیا تھا کہ ابو جہل اور ابو شفیان دونوں کے کافلوں میں سے ایک کافلہ جو ہے وہ مصخر کر دی جائے گا وَتَغَدُّونَ أَنَّا غَيْغَذَاتِ الشَّوْكَةِ اور تم چاہتے تھے کہ بغیر اسلحے اور شان و شکت والا جو کافلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ آ جائے یعنی کہ ابو سفیان والا تَقُودُونُ لَكُمْ اور تم یہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ سے بلیر چاہتے تھے وَيُرِيدُوا ارادہ کرتے تھے چاہتے تھے اللہ اللہ اَنْكَ يُحِقُّ الْحَقُّ سچ ثابت کر دیں حق بِكَلِمَاتِهِ ساتھ باتوں اپنے کے اپنے کلمات سے اپنی باتوں سے وَيَقْتَعَدَ بِالْكَفِرِينَ اور کافروں کی جر کار دیں اور کاتے جڑ کافروں کی اصل میں آپ صحابہ کچھ ہی چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا کافرہ مل جائے ایسا فریق مل جائے جو بغیر کانٹے والا ہو بغیر شان و شکوت کے ہو بغیر اسلے کے ہو وہ مل جائے کیونکہ فرمایا گیا تھا کہ دو دولوں میں سے ایک لازمی جو نہ آپ کے ہاتھ آئے گا تو کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہے لیکن اللہ حبیٰ کی چاہتی تھی کہ نہیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ابو جہر سے ہو ابو جہر تعداد میں زیادہ ہیں تھا کہ جب مسلمان جب ان سے لڑیں تو کم مسلمانوں کی وجہ سے جب مسلمانوں کو فتح دی جائے فتح دی جائے گی اور کفار کو ختم کیا جائے گا اور شکست دی جائے گی تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جو ہے وہ حق پر ہیں اللہ کا بلہت جو ہے وہ حق کو سچ کر کے دکھانا چاہتے تھے اور کفار کی جو ہے وہ جر کاٹا چاہتے تھے اس کے بعد آیت نمبر ایک ہے آیت نمبر ایٹ ہے لیوحق الحق ویبطل الباطل ولو کریہ المجرمون تاکہ سچ کر دے دین کو یا سچ کو سچ کو سچ کر دکھائیں ویبطل الباطل اور جھوٹا کو باطل کو باطل کر کے دکھائیں جھوٹا کر دیں باطل کو یعنی کفر جو ہے وہ باطل ہے تاکہ وہ ان کو جھوٹا کر دیں ولو کریہ المجرمون اور اگرچہ ناخوش کراہات میں حسوس کریں گے ناخوش ہیں المجرمون مجرم یا مشرق لوگ کفار وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے حق کو حق کر کے دکھائیں اور باطل کو باطل کر کے دکھائیں اور یہ چیز جو ہے کفار مشرقین اور مجرم وغیر اس چیز کو پسند نہیں کرتے ناخوش ہوتے ہیں تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائیں گو مشرق ناخوش ہی ہوں نمبر ایٹھ ہے اِذ جب تستغیسون عبکم فستجاب لکم اَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُغْدِفِينَ اِذ جب تستغیسون تم فریاد کرتے تھے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعا کر رہے تھے فریاد کر رہے تھے عبکم اپنے رب سے فستجاب لکم پس قبول کی وہ جو دعا مانگ رہے تھے لکم تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو کندے پر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا صلی اللہ آپ کی دعا آپ کی رب نے سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر فرما رہے تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ دین کی مدد فرما یہ مٹھی بار مسلمان تین سو تیرہ اگر آج ختم ہوگے شہید ہوگے تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما مدد فرما تو اللہ رب ادنے مسلمانوں کی مدد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا فرمایا کہ اَنی مُمِدُّكُم بِعَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ کہ میں مدد کروں گا تمہاری کہ میں مدد کروں گا تمہاری بِعَلْفٍ سات ہزار کے یعنی ایک ہزار مِنَ الْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے مُرْدِفِينَ لَغَتَار آنے والے اصل میں مسلمانوں کو تو جیتا نہ تھا لیکن مسلمانوں سے کہا کہ وہ بھی ایک ہزار ہیں تقریباً ایک ہزار جو ہے ہم بھی فرشتے بھیجیں گے وہ آپ کی مدد کے لئے آئیں گے تاکہ مسلمانوں کو تھوڑا سہارا ہو جائے اس کے بعد فرمای جا رہا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْعَا وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ اور نہیں بنایا وَمَا جَعَلَهُ نہیں بنایا جَعَلَهُ بنایا ہو اس کو اور نہیں بنایا اس کو اللہ اللہ نے اِلَّا مَگَر بُشْعَا بَشَارَتْ وَلِتَتْمَئِنَّ تاکہ اتمنان حاصل کریں بِهِ اس سے قُلُوبُكُمْ دِلْ تُمْحَارَے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے جو بھیجے جا رہے تھے وہ ایک بشارت تھی تاکہ آپ کی دل جو ہے صحابہ کی جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائیں اتمنان ہو جائیں کہ اللہ رب اللہ جو ہے فرشتے کو ہماری مدد کے لئے اتار رہے ہیں اب ہم صرف ایک تہائی نہیں ہیں ہم بھی ان کے برابر ہیں ان سے زیادہ ہیں اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے شامل حال ہے تو ان کے حسنے جو ہے وہ بڑھ گئے آگے اللہ پاک اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنَّسْرُ اور نہیں وَحْكُمْ اللَّهُ اور مَا نہیں اَنَّسْرُ مَدَد اِلَّا مَگَر مَدَد مَگر مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اللہ ہی کی طرف سے اِنَّ اللَّهُ اِنَّ بے شک اللہ اللہ عزید غالب حکیم حکمت والا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اور نہیں مدد اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب حکمت والا ہے تو اس کا تجمہ جو ہے یہاں سے تجمہ اس کا جو نا با مہور تجمہ جب تم اپنے پرودگرہ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اسے اتمنان حاصل کریں اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب حکمت والا ہے اس کے بعد اس میں کچھ سوالات ہیں سوالات جو ہے ایک تو سوال انفال میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے اور تقریباً جو ہے یہ تین قرآنی آیات یہ پیپروں میں آتی ہیں یہ تین آیات آ سکتی ہیں اور وہ دو سوال آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ابھی جو ہے تھوڑی دیو بات جو دوبار لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ انشاءاللہ اور فضل وہ بہت انشاءاللہ موسیقی انشاءاللہ ارلہ موسیقی